دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جانوروں کے پیٹ سے ملنے والی کچھ سب سے عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے تو چلیے آپ کے قیمتی وقت کا دھیان رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوستو اس گھٹنا کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کمبوڈیا کے رہنے والے دو لڑکے مچھلی پکڑنے کے لیے گئے تھے ان دونوں نے اس مچھلی کو پکڑا جسے یہ لوگ کھانے کے لیے لے گئے اور جب اسے کٹا تب اس مچھلی کے اندر سے جو نکلا اسے دیکھ کر نہ صرف ان لوگوں کے بلکہ جس نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے اس مچھلی کے پیٹ سے مگرمچ کے بچے نکلتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ اس دوران اس کے پیٹ سے دو بچے نکلے بہت حیرانی کی بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے مگرمچ کے بچے دوستو یہ ویڈیو تھائیلینڈ کے ایک گاؤں کی ہے اس میں ایک گھر میں سام بھوسایا تھا جب گھر کے لوگ کو پتا چلا تو وہ لوگ بہت ڈر گئے اور انہوں نے فوراں ریسکیو ٹیم کو بلا لیا اس نے ایک ریسکیو ٹیم نے آ کر کچھ ہی وقت میں پائیتن کو پکڑ لیا اس پائیتن کو دیکھ کر یہ پتا چل رہا تھا کہ اس نے کسی چیز کو نگل لیا ہے تب ہی ریسکیو ٹیم کو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس نے جس چیز کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا لیا تھا اسے اگلنا چاہتا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کے پیٹ میں گھر کا پالتو کتا تھا پتا نہیں کیسے اس پائیتن نے کتے کے کاٹنے سے بچتے ہوئے اسے اپنا شکار بنایا ہوگا دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس ویڈیو میں ایک سامپ نے کسی اپنے ہی سائز کے سامپ کو نگل لیا تھا اور جب یہ اسے ڈائجیسٹ نہ کر پانے کی وجہ سے اگلتا ہے تب یہ دیکھنے لائک ہوتا ہے یہ پورے اس سامپ کو کچھ ہی دیر میں اگل دیتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جس سامپ کو اس سامپ نے اگلا وہ مرا نہیں بلکہ زندہ تھا جیسا کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں ہتا نہیں ہے سامپ اس کے اندر زندہ کیسے رہا ہوگا دوستو اس ویڈیو کو وائلڈرنس لائف نام کے یوٹیوب چینل پر اپلوٹ کیا گیا تھا اس میں ان لوگوں نے ایک مگرمچ کو پکڑ کر کھانے کے لئے پکایا تھا پر جب ان لوگوں نے اس کے پیٹ کو کٹا تو اس کے پیٹ کے اندر سے تین کچھویں نکلتے ہیں وہ بھی زندہ یہ کچھویں بلکل ٹھیک تھے انہیں دیکھ کر ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ یہ مگرمچ کے پیٹ میں تھے باہد میں یہ لوگ ان کچھووں کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں دوستو یہ ویڈیو کسی گاؤں کی ہے یہاں پائتن گھوس آیا تھا جسے وہاں کے رہنے والے لوگوں نے دیکھ لیا اور ترنت وائل لائف ایکسپرٹس کو بلا لیتے ہیں یہ لوگ یہاں آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں ایکسپرٹس اسے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ جس کھانے کو اس نے ابھی کھایا تھا اسے ڈائیجیسٹ نہ کر پانے کی وجہ سے واپس اگلنے والا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اس نے ایک بکری کو نکل لیا تھا جسے ایکسپرٹس ہاتھوں سے کھیچ کر باہر نکالنے کی کوہش کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں اسے باہر نکال لیا دوستو تھائیلینڈ میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کچھوے کے اوپر سکھا فکنا ان کی قسمت کے لیے اچھا ہوتا ہے اسی لیے یہاں کے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں پر اس کچھوے نے سوچا کہ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے جس وجہ سے اس نے ایک ایک کر کے سکھے کھانا شروع کر دیئے لیکن کچھ سال بعد اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی جب اسے ہسپیٹل لے جایا گیا تب پتا چلا کہ اس کے بلڈ میں پویزن ہے اس کا آپریشن کیا گیا تب اس کے پیٹ سے لگ بھگ گیارہ سو سکھے نکلے اور اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی یہ ویڈیو کسی گیراج کی ہے اس میں ایک پائتن گھس گیا تھا یہاں کے لوگ کو جیسے ہی اس کے بارے میں پتا چلا تو ویسے ہی وہ لوگ اس نے ایک ریسکیو ٹیم کو بلا لیتے ہیں یہ ٹیم کچھ دیر تک کوہش کرنے کے بعد اسے پکڑ لیتی ہے لیکن تب ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس پائتن نے پانچ فیٹ کی جنگلی چھپکلی کو نگل لیا تھا اور جب دائیجیسٹ نہ کر پانے کی وجہ سے اگلا تو اسے دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے دوستو اس مچلی کا نام کنگ سالمن ہے یہ کچھ سال پہلے کچھ لوگوں کو ملی تھی جب اسے کٹا گیا تب اس کے اندر سے یہ عجیبوں گریب چیز ملتی ہے پہلے تو اسے دیکھ کر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ لال پیلے موتی جیسی دکھنے والی یہ چیز مچلی کے انڈے ہیں اور اگر اس مچلی کو کٹا نہ جاتا تو بعد میں یہ انڈے مچلی کے بچے بن جاتے اس کے علاوہ بہت سے جگہوں پر ان انڈوں کی ڈش بنا کر بھی کھائی جاتی ہے یہ بیل کچھ دنوں سے بہت پریشان تھا اس کا پیٹ سوچ گیا تھا جس وجہ سے اس کے پیروں پر بہت وزن پڑ رہا تھا اور یہ چل نہیں پا رہا تھا پھر جب اس کا علاج کرایا گیا تو ڈھائی گھنٹے کے آپریشن کے بعد اس کے پیٹ سے قریب نبی کلوگرام کچھرا نکالا گیا اس میں لوہے کے اسکریو چاکو اور بہت سی پلاسٹک کیچیدیں نکلیں گولڈی نام کے ایک پالتو کٹے سے گھر کے لوگ بہت پیار کرتے تھے لیکن گھر کے لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ اچھا فیل نہیں کر رہا تھا اور نہ گھر کے لوگ کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اسے ہسپیٹل لے جایا گیا تب پتا چلا کہ اس نے ایک پورے بلک کو نکل لیا ہے حیرانی کی بات یہ تھی کہ بلک پیٹ میں ویسے کا ویسا تھا جو کہ اس کے لیے اچھا تھا کیونکہ اگر کانچ پیٹ میں ٹوٹ جاتا تو اس کے لیے کافی پرابلم ہو سکتی تھی اور پھر بعد میں اس کا آپریشن کر کے بلک کو نکال دیا گیا جس کے بعد یہ کتاب بلکل ٹھیک ہو گیا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی ویڈیوز میں دکھایا کہ پائیتن بڑی بڑی چیزوں کو نگل جاتا ہے کچھ ایسا ہی اس گھٹنا میں بھی ہوا تھائی لینڈ میں کسی کے گھر میں ایک پائیتن گز گیا تھا جب گھر کے لوگوں نے اسے دیکھا تو بہت گھبرا گئے اور فوراں سے اس نے ایک ریسکیو ٹیم کو بلا لیا اس ٹیم نے پائیتن کو آ کر پکڑ لیا لیکن اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے کسی چیز کو نگل لیا ہو اور اسے واپس اگلنا چاہتا ہو ریسکیو ٹیم نے اسے زمین پر چھوڑ دیا اور کچھ دیر بعد اس نے جس چیز کو اگلا وہ گھر کی پالتو بلی تھی جو کی مر چکی تھی دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکس